بھارت کی پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کی کاروائیوں کا ہولناک منصوبہ بنقاب بھارتی ایجنٹس کے زیرے اثر کرائے کے قاتلوں اور ان کے سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا گیا ایک واردات میں پاکستانی شہری محمد ریاض کو راولہ کورٹ میں مسجد میں قتل کیا گیا واردات کے لیے قاتل عبداللہ علی کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھارتی ایجنٹس نے رابطہ کیا اور قتل کا ٹاسک دیا سیکیوٹی داروں نے عبداللہ علی کو کراچی ایپورٹ پر گرفتار کیا دوسری واردات میں شاہد لطیف کو سیال کورٹ میں قتل کیا گیا بھارتی ایجنٹس نے ایک تیسرے ملک سے محمد عمیر کو پاکستان بھیجا جس نے پانچ رکنی ٹیم بنائی عمیر کو بھی ملک سے بھاگتے ہوئے ایپورٹ پر گرفتار کیا گیا بھارتی ایجنٹس اشوک کمار اور یوگش کمار نے قتل کی وارداتیں کرائیں فیننشل ٹرازیکشنز کے ثبوت بھی موجود ہیں ہم فی الحال دو مقدمات سامنے لارہے ہیں عالمی سطح پر بھارت کا محاسبہ ہونا چاہیے ہم اپنے شہریوں کے تحفظ اور خودمختاری کے لیے پرازم ہے کینیڈا اور امریکہ میں بھی ایسے ہی کیسے سامنے آ چکے بھارت کو عالمی سطح پر اس کا جواب دیرا ہوا سیکیٹری خارجہ سائر سجاد قاضی کی نیوز بریفنگ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا on 11 october 2023 Mr. Shahid Latif was assassinated outside a mosque in the city of Sialkote a detailed investigation revealed that an indian agent Yogesh Kumar based in a third country orchestrated the assassination موسیقی 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 سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کرنے والے پہلے اپنے علاقے میں نجی جیلے بند کروائیں کئی خاندان ان جیلوں میں بند ہیں ان کی کوئی سننے والا نہیں نواز شریف کی وزارت عثمائی کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا عوام نے دو ہزار تیرہ میں نواز شریف کو کام بیاب کروایا تو ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کروایا انہیں سب جانتے ہیں لانگ مارچ کے دل خراش واقع کو قوم ابھی تک نہیں بھولا پائی پاکستان کی ترقی ملک دشمنوں سے برداشت نہ ہوئی اور نواز شریف کا تختہ الڈ دیا گیا نو مائے کو بھی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی گئی نون لیگ انتقابات میں ایک کام بیاب ہوئی تو ملک دوبارہ ترقی کی راہ پر چلے گا کسانوں کو سخولتے دیں گے نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دلوائیں گے صدر نون لیگ شہباز شریف کا منڈی بہودین میں جلسے سے خیتاب نون لیگ کے علاوہ ساری جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے کیا کچھ بھی نہیں اور ان کا دن رات کام یہی ہے کہ تنقید کرو الزامات لگاؤ کچھ جماعتیں آج کل پنجاب میں ایسی بھی آئی ہوئی ہیں جنہوں نے پندرہ پندرہ سال ایک صوبے میں حکومت کیے اور آج پوچھو کہ پندرہ سال میں پندرہ منصوبے گنوا دو تو کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے پنجاب نواز شریف پر تنقیت نہیں سنتا نون لیگ کے سوا کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک صوبے میں پندرہ سال حکومت کی ان کے پاس بھی بتانے کے لیے پندرہ منصوبے بھی نہیں دوہزار اٹھارہ میں انہیل کیا گیا والد کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی گئی قائد نون لیگ کو جہاں مام نے منڈٹ دیا وہاں کام کرایا ایک شخص پنجاب میں آ کر کہتا ہے نواز شریف نے منشور نہیں دیا قائد نون لیگ نے باتیں نہیں کی منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا پریس کانفرنس میں کاغذ نہیں لہرائے نواز شریف کا منشور اورنج دائن ٹرین انڈر پاسز ہیں فیصلہ سنا دیا مریم نواز کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کوئی تو وجہ ہے کہ شہر جو ہے وہ شکار کے لیے انہی نکل رہا پہلے آپ نے ان کو اتنا خوف زیادہ دیکھا ہے اپنا امیدوار چوتھی بار وزیر عظم کا الیکشن لڑ رہا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس پہ کام چل رہا ہے اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے نونلی کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگانا پڑے گا شیر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے شکار کرے اور ووٹ کا بندوبست کرے تو پھر وہ بہر آئے گا یہ وہ شیر ہے جو نوجوانوں کا خون چوستا ہے آپ نے شیر کا راستہ رکنا ہے تو تیر پہ تھپا لگائیں اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈالا تو ووٹ زائع ہو جائے گا آپ نے آٹھ فروری کو تیر کو کامیاب کروایا تو میں نو فروری کو ان کو واپس لندن بھیجتوں گا میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور میں کوئی سیاسے قیدی بناوں ہم تو پورے پاکستان کے دورے کر رہے ہیں لیکن ہمارے مقالب گھر سے ہی باہر نہیں نکلتے آپ نے پہلے کبھی انہیں اتنا خوف زدہ دیکھا ہے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے خواہش مند کہہ رہے ہیں ابھی منشور پر کام چل رہا ہے میں بنا تو جپان سے لے کر امریکہ تک پاکستان کے نوجوانوں کو نوکریاں دلواؤں گا چوئے میر پیپلز بات ہی بلاور بھٹو کا گجرات میں جلسے سے خیدہ قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا اتقابی نشان نہیں دیا جا سکتا ہے انٹرپارٹی انتخابات کا نہ ہونا آئینوں قانون کی بڑی خلاف ورزی ہے کسی جماعت کو معمولی بے ذابت کی پر اتقابی نشان سے محروم نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو بلے سے محروم کرنے کی ساتھی ذمہ داری پارٹی معاملات چلانے والوں پر آئیت ہوتی ہے ذمہ داری ان پر ہے جو پارٹی میں جمہوریت نہیں چاہتے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انٹرپارٹی الیکشن نہ ہونے پر انتخابی نشان نہ دے جب الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے ایک سال کا وقت دیا اس وقت ان کی حکومت تھی متعدد نوٹسز جاری کرنے اور اضافی وقت دینے کے باوجود انٹرپارٹی انتخابات نہیں کرائے گئے پہلی کے انصاف نے انٹرپارٹی انتخابات کے نقاد میں قانونی تخاظوں کو نظر انداز کیا انٹرپارٹی انتخابات نے اپنے ہی ممبران کو لا علم رکھا گیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے الیکشن کمیشن کے امور میں دخل اندازی اختیارات سے تجاوز ہے پشاور ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے حد میں فیصلے کا انتظار بھی نہ کیا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخاب نشان نہ دینے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا 38 صفحات پر مشتمل نے فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا الیکشن کمیشن نے انتخابات میں آمڈ فورسز کے لیے زابط اقلاق چاری کر دیا سیکیورٹی کے لیے پولیس ترجوہ اول جبکہ سیول آمڈ فورسز اور افواج پاکستان انسانوی درجے کی ذمہ دار ہوں گی بالٹ پیپرز کی چھپوائی کے دوران پرنٹنگ پریس کی سیکیورٹی پر آمڈ فورسز کو تائینات کیا جائے گا بالٹ پیپرز کی ڈرسٹرک ریٹرننگ آفیسر کے آفیس تک ترسیل بھی فورسز کی ذمہ داری ہوگی ووٹوں کے گنتی مکمل ہونے کے بعد آمڈ فورسز انتخابی سمار ریٹرننگ آفیسر کے دفتر تک پہنچائے گی آمڈ فورسز کسی صورت انتخابی عملے کی ذمہ داریاں نہیں سنبھالے گی فورسز نے اہلکار بالٹ پیپرز ٹائمپ اور پوم پینتالی سمیت کوئی انتخابی سمار اپنی تحویل میں نہیں لیں گے پریزائیڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹ اور ریٹرننگ آفیسر کے کام میں مداخلت نہیں کر سکیں گے پولنگ سٹیشن کے باہر کسی بے زابطگی کی صورت میں آمڈ فورسز کوئی ردعمل نہیں دیں گی سنگین بے زابطگی پر معاملہ پریزائیڈنگ آفیسر کے نوٹس میں لائے جائے گا فورسز پولنگ کے دوران خیر جانبدار اور کسی سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت نہیں کریں گی مجاز مبسرین اور میڈیا کے افراد کو پولنگ سٹیشنز میں داخلے کی اجازت ہوگی الیکشن کمیشن کا زابد اخلاق وزارت داخلہ نے آم انتخابات میں فوج اور سیول آمڈ فورسز کی تاگوناتی کا نوٹفیکشن جاری کر دیا آئین کی شک 245 کے تحت ملک میں فوج تاگونات کی جائے گی فوج کوئک ریسپونس فورس کے طور پر حساس پولنگ سٹیشنز کے باہر تاگونات ہوگی یہ تاگوناتی پانچ فروری سے دس فروری تک ہوگی سیول آمڈ فورسز پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان میں بھی تاگونات ہوں گی کوئی سیاسی جواز سو سمجھ کر ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتی صرف ایک فتنے نے ملک کو معاشی طور پر نقصان پہنچایا غلام ابن غلام ہمیں آزادی سکھا رہے ہیں سیاست چلاکی کے ساتھ اقتدار تک پہنچنے کا نام نہیں ہماری سیاست شریعت کے مطابق ہے ہمیں اپنی نظام کے لیے قرآن و سنت سے رجوع کرنا چاہیے امیر جیو آئی مولانا فضل رحمان کا ملتان میں خطاب الیکشن کا عمل نا صرف غیر متنازہ ہونا چاہیے بلکہ غیر متنازہ نظر بھی آنا چاہیے آج امام اس الیکشن کے پروسس سے اس الیکشن کے معاول سے مایوس ہیں آج یہ چیف الیکشن کمیشنر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے اس ملک کے بزرعظم کی ذمہ داری ہے جو کیر ٹیکر ہیں کہ الیکشنز کو غیر متنازہ بنائیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالات دے کر میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا کم از کم اس برائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جہاں مسلم لگ دون آج کھڑی ہے جس ملک میں عوام کا احترام نہیں ہوگا وہ ترقی نہیں کرے گا دواو سے ووٹ لینا کوئی سیاست نہیں ایسی سیاست کو رد نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں چلے گا جس ملک کا الیکشن متنازہ ہو جائے وہ ترقی نہیں کر سکتا چیف جسٹس نگران وزیراعظم اور الیکشن کمیشن اس الیکشن کو متنازہ بنانے سے روکیں شاہد خاکا نباسی کانفرنس نے یک زبان ہو کے اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت قانونی سیاسی اور اخلاقی طور پر پارٹی کی رہنمائی کے حق سے محروم ہو چکی ہے بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ دعویٰ کرنے کے بجائے قوم سے معافی مانتے جو انہوں نے انٹرا پارٹی کے نام پر ایک فراڈ کیا اکبر اسبابر کی سربراہی میں پیچھ آئے کے بانی ارکان کی کانفرنس دوبارہ شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کا اعلان نیا الیکشن کمیشن اور نئی ووٹر لسٹ بنائیں گے پارٹی الیکشن کے بعد انتخابی نشان بلے کی واپسی کے لیے درخواست دی چاہے گی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کا تاہین بانی ارکان کریں گے مطالبات پر مبنی قراردات الیکشن کمیشن میں جمع کرائی چاہے گی پہریک انصاف کے موجودہ بینک اکاؤنٹس کو منجمند کیا جائے پہریک انصاف کو قبضہ گروپ سے آزاد کروائیں گے اکبر اسبابر کی نیوز کانفرنس سابق وزیر اعظم کو بتایا کہ صحفہ کی ڈی کلاسیفیکشن سے امریکہ کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں سابق وزیر خارجہ کو بھی مشورہ دیا کہ امریکہ سے منسلک رہنا سمجھداری ہوگی اٹھائیس مارچ کو امریکہ سے نوٹ موصول ہوا کہ امریکی عوامی بیان پر تشفیش ہیں صحفہ کیس میں سابق سیکرٹری خارجہ سحیل محمود کے ریکارڈ کرائے گئے بیان کی تحریدی کاپی سامنے آگئی انتیس مارچ دو ہزار بائیس کو مجھے ملاقات کے لیے بنی گالا بلایا گیا جو پہلے سے تیشدہ نہیں تھی اس میٹنگ میں سابق وزیر اعظم کے علاوہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور آزم خان بھی موجود تھے بنی گالا میں ہونے والی میٹنگ مختصر تھی جو بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو گئی سحیل محمود شاہ بی بی کے خلاف توشتہ خانہ اور ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنسز پر سمات ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کاروائی ایک بار پھر ماخر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی اڑیالہ چیل میں سمات کیس پر مزید کاروائی ستائیس جنوری تک ملتوی نوہمائی کے واقعات کے مقدمات بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آیت کرنے کے لیے چھے فروری کی تاریخ مقرر عدالت نے ملزمان میں مقدمات کی نقول فراہم کر دی انصداد دہشت گدی عدالت راول پنڈی کے جارج ملک اجاز عاصف نے اڑیالہ جیل میں سمات کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف بارہ اور شاہ محمود قریشی کے خلاف چھے مقدمات درج ہیں دوران عدد نکاح کیس کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست پر سمات اسلام آدھائی کورٹ نے نکاح کیس کی کاروائی روکنے کے حکم امتناہ میں اکتیس جینوری تک توسی کر دی اکتیس جینوری تک گواہوں کے بیانات کلمبت نہ کرنے کے حکم میں بھی توسی خاور مانکہ کے وکیل راجوہ رزوان عباسی عدالت میں پیش عدالت نے فوری حکم امتناہ ختم کرنے کی استدہہ مسترد کر دی کیسز کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا اس وقت پورا فوکس الیکشن پر ہے امیدوار اتوار کو نکلے اور مہم چلائیں آئین کا تقاضی ہے کہ ہر کسی کو لیول پلائنگ فیل ملنی چاہیے پی ٹی آئی کو مہم چلانے کی اجازت دی جائے الیکشن سے ہی اصل آزادی ملے گی اور ہم رول آف لاغ کی پاسداری کر سکیں گے بیریشٹر علی زفر کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ نے بھگ کر سے امیدوار سناؤلہ مستیخیل کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی دی لہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا فیصلہ خلدم قرار الیکشن کمیشن کو سناؤلہ مستیخیل کا نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم کاغذات نامزدگی کیوں مسترد ہوئے چیف جسٹس کا استفسار الیکشن ٹیبنل نے کاغذات منظور کیے ہائی کورٹ نے مسترد کر دیئے ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا نہ ہی موقف سنا یک طرفہ فیصلہ ہو گیا وکیل درخواست گزار کا جواب کیا یہ درست ہے کہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیے بغیر فیصلہ کیا عدالت کا مخالف فریق کے وکیل سے سوال جی یہ درست ہے کہ ہائی کورٹ نے نوٹس جاری نہیں کیا تھا وکیل کا جواب سرنم جعوید کا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل نے دار کر دی عدالت صرف ریبینلز کے فیصلے کو کل ادم قرار دینے کی استعداد سرنم جعوید کے اینے ایک سو اننے سے اینے ایک سو بیس اور پی پی ایک سو پچاس سے کاغذات مسترد ہوئے تھے پرویز الہی اور دیگر کے خلاف پنچواب اسمبلی میں مباین غیر قانونی بھرتیوں کا کیس عدالت نے پرویز الہی سمیت دیگر کو فرد جرم کے لیے آئندہ سمات پر طلب کر لیا تمام ملزمان میں چلان کی کوپیا تقسیم پرویز الہی اور محمد خان بھٹی کو پیشنا کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی میں نے ملزم کو طلب کیا ملزم کو پیش کیوں نہیں کیا سپریڈینٹنٹ جیل کو شوکو سنوٹس سواری کروں گا انٹی کرپشن عدالت لاہور کے جج ارشد حسین بھٹا کے ریمارکس